بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ویورز میرا نام ڈاکس آئیم محمود ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت انٹرسنگ ہے اس میں ہم جو مین ٹاپک اور ڈسکیشن کریں گے وہ ہے ٹرانزیشن میننیمنٹ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بائل لائکن پرسک کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائملی اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچی رہے ہیں تو بغیر تحفیر کیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو گرمیاں ہیں وہ سٹارٹ ہوگی ہیں اور گرمیاں کافی ہیویلی سٹارٹ ہوگی ہیں پورٹی سیون سے کفٹی ڈگری کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے آہ وہ ہے اور یہاں پہ اینیمل کا سروائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جو آپ باعث سے امپورٹ کر کے ایکزورٹک اینیمل لے کر آتے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ مینجمنٹ کریں گے تو اس سے آپ کو جو ہے وہ کافی اتک فائدہ ہوگا آپ نورملی آج کل دیکھتے ہوتے ہیں کہ گرمیوں میں دودھ کی جو پرائیسز ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ ہوتی ہیں ایس کمپیرڈ فارم سردیوں کی اگر بات کریں تو اگر ہم گرمیوں میں جانوروں کی قابن کروائیں تو ہمیں دودھ کے لحاظ سے فائدہ ملتا ہے بہت یہاں پہ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جانور کو جب بچہ دیتا ہے تو وہ ٹائم اس کے لیے سب سے زیادہ کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے اس سے اگر آپ تھوڑ دئی یا اگر آپ اپنے فارم پہ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو یہ تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی کہ زیادہ جانوروں کی جو موٹیلٹی ہوتی ہے وہ بچہ دینے کے آگے یا پیچھے ہوتا ہے تو یہ بہت ایک ریٹیکل ٹائم ہوتا ہے جانور کے لیے تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے تو ابھی اگر جن فارمرز کے انیمل جو ہیں جنہوں نے اب یہ گرمیوں میں کاف کرنا ہے تو اسی کو ہم آجی ڈسکس کریں گے تو ٹرانزیشن مینجمنٹ ایک جنرل ہم ترم بولتے ہیں ٹرانزیشن مینجمنٹ بیسکلی ہوتی کہا ہے کہ اکیس دن بچہ دینے سے پہلے اور اکیس دن بچہ دینے کے بعد ہمیں کیا کیا جانوروں کی ہے جو احتیاطے کرنی چاہیے تاکہ ہمارا جانور جو ہے وہ آرام سے بچہ دے اور ہمیں میکسیم مدود جو ہے وہ دے اور ہمیں کسی قسم کا جو ہے وہ موٹیلٹی شکل میں نقصان نہ ہو اگر آپ نے ایک جنرل نوٹ کیا ہو تو کچھ جانور بچہ دینے کے بعد آج کل کے موسم میں اگر جیر روک جائیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جانور میں ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے بھی ڈیتھ ہو جاتی ہیں تو سردیوں میں اگر ایس کمپیرٹ ہوگی اس جانور کی جیر روک جائے تو وہ نہیں مرتا اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آلریڈی انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر جو ہے 47 ہوتا ہے یا 50 ہوتا ہے اور جب انیمر کے اندر انفیکشن ہوتا ہے تو ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے جانور جو ہے وہ ڈیتھ میں چلا جاتا ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں تو کیسز جو ہیں کابنگ کے بعد آپ کو کلوس ویڈیا کے دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس کی دیفنیٹل جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو نورمل اگر ہم نے اس سیزن میں اگر اپنے جانوروں کی کابنگ کروانی ہے تو ہمیں جانوروں کی تیاری جو ہے وہ بچہ دینے سے 21 دن پہلے سٹارٹ کر دینی چاہیے اب ہم سب سے پہلے ڈسکیشن کرتے ہیں کہ بچہ دینے سے پہلے جو 21 دن ہے آپ نے اس کو کیا کیا چیزوں کو نوٹ کرنا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہم اپنے انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے انیمل کو موو کرنا ہوتا ہے تو اس پہ آپ نے علیہ دا ویڈیو بھی بنائی ہے کہ کلوس اپ مینجمنٹ آپ نے کیسے کرنی ہوتی ہے تو آپ تھوڑا سا میں اس کو ریکال کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے جس جگہ پہ جانور کو 21 دن رکھنا ہے بچہ دینے سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ وہاں پہ سٹال نہ لگائیں اور وہاں پہ اگر آپ سینڈ ڈال دیں جو تقریباً ہاف فٹ سے ایک فٹ اگر ہو تو ایکسلنٹ ہو جائے گی سیکنڈ پہ ہم نے جب اس کو یہ انوائرمنٹ دے دینا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کیونکہ انیمل ہیوی ہوتا ہے اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے تو وہ ایزیلی اٹھ بیٹھ سکتا ہے اور اپنی مرضی سے جس مرضی پوزیشن میں مرضی بیٹھ سکتا ہوتا ہے دوسری چیز جو یہاں پہ ہم انیٹر کریں گے وہ ہے فینس تو پنکھے آپ نے جو ہیں وہ لازمی انسٹال کرنے اس اریا میں جہاں پہ میکسیمم جو ہے جانور کو ہوا ملے تو اگر اس کی پروپر وینٹلیشن ہوگی پروپر ہوا اس کو ملے گی تو وہ انیمل جو ہے وہ کمفرٹیبر طریقے سے بیٹھ جائے گا اور آسانی سے اٹھ جائے گا اور اپنا آپ کو پتا ہے کہ ہائیوی انیمل ہو جاتا ہے آخری مہینے میں تو اس نے میکسیمم ٹائم جو ہے وہ بیٹھنا ہوتا ہے تھرڈ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو آپ کے شاورز جو ہیں وہ پروپر ہونے چاہیے اس اریا میں تاکہ اگر انیمل کو گرمی لگتی ہے فینس سے اس کا باڈی ٹمپریچر جو ہے وہ کول نہیں ہو رہا تو وہ اٹھے اور اپنے شاورز لے لے اور ساتھ آپ نے اس کو کلین وارٹر جو ہے وہ پروائیڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ تھی منجمنٹ آپ نے انوائرمنٹ کے سلحاظ سے یا آپ نے ریزیڈنس یا شڑ کے حساب سے اس کو یہ چیزیں پروائیڈ کرنی ہیں تو اگر آپ یہ چیزیں پروائیڈ کریں گے تو آپ کے انوائرمنٹل سٹریس ہے جو ہیٹ سٹریس ہے وہ انیمل کو جو ہے کم سے کم لگے گی تو آپ کو یہ بھی تھوٹا سا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اگر آپ جو انیمل کو ڈرائی پیریڈ میں اگر آپ ہیٹ سٹریس سے اس کو گزارتے ہیں تو وہ انیمل نہ تو اپنی پروڈکشن میکسیمم لے جاتا ہے اور اسی طرح اس کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے وہ اپنی لائف میں وہ چیزیں جو ہیں میکسیمم نہیں کھا سکتا یہ تھی آپ کی ریزیڈنس کے لئے اسے اب جو سپیشل ہم نے چیز کو منیٹر کرنا ہوتا وہ ہم نے فیڈ پر بات کرنی ہے تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جانور جب بچہ دے تو وہ کام اس کم اتنا موٹا ہو تو بچہ دینے کے بعد اس کو کسی قسم کی گمزوری نہ ہو کسی قسم کی میٹا بولے کی اشیوز نہ ہو اگر ہم بی سی ایس کی بات کریں تو 3.5 بی سی ایس کی ہوتا ہے ہم نے اچیو کرنا ہوتا ہے وہ ہم تب بھی اچیو کر سکتے ہیں جب آپ اس کو کوالٹی فیٹ دیں گے اب ایک چیز یہاں پہ ہم نوٹ کریں کہ جانور جب آٹھویں مہینے میں ہوتا ہے آخری اکیس دن ہوتا ہے تو بچے کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے جس سے اس کا ریومن جو ہے میدہ وہ جو ہے پریس ہوا ہوتا ہے تو نورمالی اگر جانور کوئی فیڈ کھاتا ہے چالیس پچاس کلو تو وہ اس پیریٹ میں آپ کا جو ہے وہ بیس کلو پچیس کلو کھائے گا اس میں کیا ہے کہ اس نے کم خوراک کھانی تو اب ہم نے خوراک کو اس طرح سیٹسفائی کرنا ہے آپ کے اس کی تھوڑی ریکوائرمنٹ سے اس کی جو چیزیں ہیں وہ پوری ہو جائیں تو فیڈ منیجمنٹ میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں گرینز تو گرینز آپ نے اس کو پروپر ڈالنے ہیں تاکہ اس کا جو ہے وہ ریکوائرمنٹ اس سے پوری ہو جائے تو گرینز پہ میں نے کلوز اپ پہ ایک فیڈ فارمولیشن بھی بنائی ہے وہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم جسٹس کو کھوڑا سا ریکال کرتے ہیں تو گرینز آپ نے پروپر ڈالنے ہیں اس کو ساتھ آپ نے اچھی کوالٹی کا جو ہے وہ سائلیڈ ڈالنے ہیں اس کو ساتھ توڑی جو ہے ویڈ سٹرا جو ہے وہ لازمی ڈالنے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو ایک اس دن پہلے سے جو توڑی ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے تو اس میں کیا آگیا کہ فائبر اس کو مل رہا ہوگا تو وہ فائبر کیا کر کے جائے گا اس کے ریومن کو جو ہے وہ فنکشنل کر دے گا نارملی اس کا ریومن جو ہے وہ کم کھا رہا ہوتا ہے اور کم اس کی چیزیں یوز ہو رہا ہوتی ہیں اس لئے اس کا میدہ جو ہے وہ پروپر کام نہیں کر رہا ہوتا تو جب ہم اس میں فائبر اچھا ڈالیں گے تو وہ بچہ دینے سے پہلے اس کا ریومن جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور اچھی طرح کام کرنا شروع ہو جائے گا فائبر جو ہے آپ نے وہ کوالٹی کا ڈالنا ہوتا ہے تو وہ بیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے اویلیبل ہے لوسن کی تو وہ ایکسیلنٹ ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ توڑی لازمی اس میں ڈالیں دو سے اڈھائی کلو تو فائبر کا جو زیادہ فائدہ ہوتا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے بچہ دینے سے پہلے جانور کے ریومن کو جو میدے کو ہے وہ ایکٹیو کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ بچہ دینے کے بعد جو ہے وہ اچھی طرح فیڈ لے اور اس کو یوٹلائز کریں کیونکہ بچہ دینے سے پہلے اس کی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی بچہ دینے کے بعد اس نے دودھ دینا ہوتا ہے تو دودھ دیتا ہے تو اس کو انرجی اور پروٹین زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو اگر اس کا میدہ صحیح طرح فنکشنل نہیں ہی ہوگا تو وہ اینیمل زیادہ فیڈ نہیں لے پایا گا اور نہ اس کو یوٹلائز کر لے گا اسی طرح اگر ہم میٹابولک ایشوز کو دیکھیں تو جس میں ال ڈی اے ہے آر ڈی اے ہے یا ملک فیور ہیں تو یہ کیسز جو ہیں یہ بھی ریلیٹ کرتے ہیں اگر اینیمل پروپر فیڈ نہیں لیتا تو فائبر آپ نے لازمی ڈالنا ہے ایس دن بچہ دینے سے پہلے اور اس کے ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں ابھی گرمیاں ہیں ہیٹ سٹریس کی وجہ سے جانور جو ہیں وہ اپنی پروپر فیڈ لے نہیں پاتے وہ کم فیڈ کھاتے ہیں اور زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ اپنے باڈی کا تیمپریچر جو ہے منٹین کرنے میں لگا دیتے ہوتے ہیں تو اس صورتے میں اب ہمیں یہ بھی چیز دیکھنی پڑے گی کہ آیا کہ اس فیڈ سے ہمارے انیمل کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو اس میں ایک بیسٹ جو طریقہ ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انیمل کو انسٹنٹ انرجی جو ہے وہ پروائیڈ کرنی انسٹنٹ انرجی سے مراد کیا جو فوراں اس کو گلوکوز میں کنوائرٹ ہو کے اس کو انرجی پروائیڈ کریں تو اس میں مارکیٹ میں ڈیفرنٹ پروڈکس آ رہے ہیں گلوکوز کے نام سے آ رہے ہیں گلوکوز پریکرسس کے نام سے آ رہے ہیں گلائکولین آ رہی ہے گلس رول آ رہے ہیں تو یہ سارے پروڈکس جو ہیں یہ انسٹنٹ انرجی سورس جو ہے وہ سمجھا جاتے ہیں تو یہ بھی لازمی آپ دو سو سے تین سو گرام لازمی ایڈ کریں فیڈ میں تاکہ انیمل اگر کم فیڈ بھی اپنی انرجی پوری مل جاتی ہے اور یہ فورن انرجی مل جاتی ہے تو اس لیے یہ بہت ہیل فول ہوتی ہے آپ کے بچہ دینے سے پہلے جانور کی خوراک میں تو اگر ہم ان ساری چیزوں کا کمپیرزن کریں تو اس میں بیسٹ جو ابھی تک ریسرچ پیپر آپ پڑھیں گے اس میں گلائکولین جو ہے گلائکولین جو ہے وہ بیسٹ رول کردار ادا کرتی ہے آپ کے کلوز اپ والے انیمالز میں تو گلائکولین کسی بھی کمپنی کا آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ لازمی ڈالنا ہے تو یہ فیڈ مینجمنٹ تھی اس میں آپ نے پروپرز کو گرینز دینے ہیں ساتھ سائلیج ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ویڈ سٹرا یا حدوسن کی ہے لازمی ڈالنی ہے اور انرجی سورس اس میں لازمی آپ نے ایڈ کرنا ہے تو یہ اب جب فیڈ کی آپ ریکوائرمنٹ پوری کریں گے تو جانور جو ہے آپ نے اس کو کمفرٹ بھی پروائیڈ کر دی آپ نے اس کو گرمی سے بچنے کے لیے شاور اور فینس بھی لگا دی ساتھ آپ اس کی خوراک اچھی منجمنٹ کر لیں گے تو اینیمل اچھا تیار ہوگا اب اس میں ڈی کیٹ دیفنیٹلی آپ نے ڈالنا ہے اس پہ ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے سو یہ جب چیزیں آپ ڈالتے ہیں تو اینیمل پروپر تیار ہوتا ہے آپ کا پھر وہ بچہ دیتا ہے تو بچہ دینے میں اس کو مسئلہ نہیں آتا ساری چیزیں ایکسلنٹ سے پرفارم کرتا اور بچہ دینے کے بعد جو پلی سینٹ یا یوٹرین انیولوشن ہوتی ہے وہ بھی اس کی بہترین جو ہو جاتی ہے اب اس میں ایک اور پروڈکٹ ہے اگر آپ اس کو ایڈ کر لیں تو وہ بھی ایکسلنٹ رول ہے یوٹرین انیولوشن میں اس میں آپ جو ہے میتھائونین جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں میتھائونین کا بہترین رول ہے آپ کے جانور کو صاف کرنے میں اس کا بچے دانی کو صاف کرنے میں اس کا بھی کردار دا ہے اچھا اب جانور نے بچہ دے دیا تو یہاں سے جو سب سے زیادہ جو کریٹیکل ہے یا سب سے زیادہ جو مشکل وقت ہوتا ہے جانور کے لیے بھی اور آپ کے لیے وہ سٹھارٹ ہو جاتا ہے تو ہر فارم جانور کے بچے دینے کے بعد میں کچھ آپ کو ٹپس دے دیتا ہوں جو لازمی آپ کریں تو اس کا فائدہ ہوگا جانور نے بچے دینا گرمی میں تو اس کو پین بھی ہے تو آپ نے اس کے بات کوئی انرجی پروڈکٹ مارکیٹ میں لازمی دینے ہے جس ریوائیو ہے یا تو وہ انرجی آپ جانور کو فورن بعد مل جاتی ہے ساتھ اس کو پانی دس لیٹر پانی مل جاتا ہوتا ہے تو وہ فورن ایک اینیمل کو ریلیف مل جاتا ہے بچے دینے کے فورن بعد ایک طاقتور چیز مل جاتی ہے جس سے اس کا جو ہے انرجی لیول بھی پورا ہو جاتا ہے تو وہ آپ نے کوشش کرنی لازمی دینا ہے اس کو باقی پروٹوکول اپنے ہوتے ہیں آپ اس کو انجیکشن لگانا چاہیں وائٹامین ای ڈی کا وہ لگا سکتے ہیں کلچم لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں بٹ اگر آپ نے کلچم لگانے کی ضرور نہیں پڑتی کیونکہ انیمال نورملی اپنی چیزیں بیلنس کر لیتا ہے تو بچہ دینے کے بعد یہ اتیاط ہوگی سب سے پہلے اب اس کے اگلی فیز نیو سٹارٹ ہوگی جس کو ہم آفٹر کھاویں گی اکیس دن کہتے ہیں تو یہ بہت کریٹیکل ہوتے ہیں اب ہوتا کیا جانور نے بچہ دے دیا تو اب اس نے دودھ پہ آ جانا ہے اب لیکن وہ اپنی خوراک شروع دنوں میں کم کھائے گا اس کی وجہ ہے کہ بچہ دانی بھی کلیر ہو رہی ہے اس کو پین بھی ہے سٹریس بھی ہے اور ایک نئی فیس پہ آرہ ہے تو فیڈ کم کھا وجہ بھی بن سکتے ہیں یہ چیز تو بچہ دینے کے بعد سب سے پہلے آپ ایک گروپ اس کو کہتے ہیں ٹرانزیشن گروپ تو وہاں پہ آپ نے اکیس دن تک جو ہے فریش بچہ دینے والی گائیوں پر رکھنا ہوا ہے ہمارے پاس پیچھے گروپ بنا ہو ہے تو یہ پہ جاتی ہے اور وہاں پہ آپ فیڈ مینجمنٹ ایزی کہ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں جو بہت ضروری ہے تو اس میں ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے ایک تو اس کو جو ملنی چاہیے سائلج کے ساتھ اور سمیلیرلی ہم جس پروڈکٹ بات کر رہے تھے کہ انس ساتھ انرجی سورس اس میں آپ گلائکولین ڈال سکتے ہیں بائی پاس فیٹ ڈال سکتے ہیں تو یہ فورا انرجی اس کو پروائیڈ کریں گی لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کم خوراک سے اس کی ساری ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ پوری کر سکیں تو ٹرانزیشن دے رہا ہے اس کی اس کو انرجی فیڈ کے تھو ملتی رہے اگر ہم یہاں پہ خوراک کی منجمنٹ نہیں کریں گے تو سب سے پوائنٹ وہی ہوتا ہے جب انیمل دودھ دیتا جائے گا تو وہ کمزور ہوتا جائے گا تو اس میں وہ نیگٹیو انرجی میں جا سکتا ہے کٹوسس میں جا سکتا ہے تو اس کے بیٹھنے کی چانسز زیادہ ہیں اور جب وہ بیٹھ جائے گا تو آج کل آپ کے جو سکینری انفیکشن ہوتے ہیں جس میں بہت اوپر لیول پہ ہوتا ہے جیسے ہی انیمل سٹرس میں جاتا تو اس پہ اٹیک کرتا اور اس کی موٹیلٹی کر دیتا تو خوراک بیسک جو ہے وہ آپ نے لازمی اس کی اکیس دن تک رکھنی ہوتی ہے تو اس میں جنرل میں بتا دیتا ہوں ونڈا آپ اچھا رکھیں اس میں انرجی سورس اس میں ڈالیں ساتھ آپ اس کے وائٹام انز ہیں منورلز ہیں یہ چیزیں اس کو دیں تا کہ اس کی ریکوائرمنٹ اس فیڈ یہیں پہ زیادہ میٹابولک ایشیز ہوتے ہیں جانوروں کو اور یہیں پہ اس کے بیٹھنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اگر آپ نے یہ جو اچھے طریقے سے جانور کی ٹیک کیر کر لی تو آپ کا انیمل پوری لیکٹیشن اس کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا اگر ہم لیکٹیشن میں دودھ کی بات کریں تو اگر ان دنیوں کو آپ نے اچھا مینج کر لیا تو وہ اینیمل پیک پہ بھی اچھا جائے گا اور پورے صبح میں آپ دن میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی اس میں کوشش کی ہے کہ میں نے میکسیمم آپ کو چیزیں بتانے کوشش کی ہے کہ ٹرانزیشن مینجمنٹ آپ نے کس طرح کرنی ہے یہ چالیس دن کا جو پیریڈ ہوتا ہے یہ بہت ہی کریٹیکل ہوتا اور امپورٹنٹ ہوتا ہے اینیمل کے لیے اس کی پوری لیکٹیشن کو جو ہے وہ اس پر انسار کر رہی ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ یہ چالیس دن آپ ضرور اینیمل خیال رکھیں اس کو اچھی خوراک دیں تا کہ وہ اینیمل آپ کے لیے پروفیٹیبل بن سکیں آج کی ویڈیو یہی تھی اگر ریلیٹیڈ آپ کو پیسٹن ہے تو آپ مجھے انبوکس کر سکتے ہیں ٹرانزیشن مینجمنٹ کے ریلیٹیڈ تو میں انشال کوشش کروں گا آپ کو پروفر جواب دوں سب تک کے